خیام حسینی سے انموانا بادشاہ پنجتن کا غرور بن کے زمین و آسمان مہو تیب تھے کوئی اگلوں کا شہزادہ جا رہا تھا آ کر ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا علی کے لاغ نے چاہا کہ میں دس لاکھ سے کچھ کلام کروں لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا ابھی میرے مولا آگے نہیں گئے ابھی اسی ٹیلے پہ کھڑے تھے بڑا بلائے چھوٹا کہتا ہے جی مولا پاس باہر آئے ہوا کیا آسمان تک جو گئی شہرِ دیستان کی پھکار ملک الموت نے خبر آکے کہا جی سرکار لہجہِ غیز میں بولا یہ حسینی جرار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ شورے ہیں شرار ملک الموت نے کہا جی بادشاہ سن رہو ملک الموت نے کہا سنو میرے مولا غازی پپھرے اور پھر شیر کی طرح کرجے گرج کے فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں یہ خبر سن کے آجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گر کا جگر کا پوٹھا تھر آیا بدحواسی میں بینے سادھ نہیں چل آیا ارے نہر سے بھاگ چلو کہرِ الٰہی آیا دہر سے بھاگ چلو کہرِ الٰہی آیا خود نے کہا کیوں ابن سادھ نے کہا چھیدی سی بات ہے ہمارا بھاگ نہ بنتا ہے کیونکہ وہ غازی ہے سر، کمر، ہاتھ، جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں میرے مولا باس میدان میں آئے ماحول کیا تھا پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے پس میں نہیں ہر کس یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ دہائی چھوڑو ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو فوج نے کہا ابن سعید کہاں بھاگ رہے ہیں ابن سعید نے کہا سامنے غازی ہے اسے ہلکہ نہ لینا غیض میں آکے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے میرے مولا پاس آئے میدان میں دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کلال نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں علی کلال اپنے ہی گھوڑے کی زین پر کھڑا ہو گیا اپنے ہی گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی نگاہ دوڑانے کی دیر تھی نو دس لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی علی کلال نے تلوار نہیں چلائی ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم میرے مولا جنگ جیت کے اپنے ساتھ لے گئے کھوڑے کی زین پر کھڑے ہو گئے ایسے پہشانی پر ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شامیوں تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو مجھ سے سنو میں کون ہو میرا نام عباس ہے میں حیدر کرار کا بیٹا ہو میں شیر خدا کا شیر ہو کسی خوش فہمی ہوئے نہ رہنا یہ بات یاد رکھنا تم نو لاکھ ہوئے دس لاکھ تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے غازی کو فقط جنازے کی نیت کرنی پڑے ارے تمہیں تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے عباس کو صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو غازی کی مجبوری ہے تمہ حرامیوں کا جنازہ ہی حرام ہو گیا پھر علی قلال انصفوں میں شیمر کو ڈھونا فرمایا شیمر چھوٹ نہیں آگے آ وہ آگے آیا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی خدا کی قسم علی کا شیر بفرا میرے مولا جلال میں آکے فرما دے شیمر بزدل سپاہ جور مگا اور مگا دیر کس بات کی فل فور مگا اور مگا اوے اپنے انجاب پہ کر خور مگا اور مگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج آر مگا حمر نے ہاتھ بان کے گا غازی یہ دس لاکھ کا نشکر ہے کیا یہ کم ہے جو تو کہہ رہے آر مگا اور خدا کی قسم علی کا شیر بفرا فرماتے ہیں نام غازی ہے دس لاکھ نہ سنا یہ بات یاد رکھی اور اس لیے مگا کیونکہ آش حلے شیر کو ہشیار کچل ڈالے گا اتنا لکھش کر میرا رہوان ایک سارا نسبہ ہے